اوز باللہ بن الشیطان الرجیم اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعویٰ کے مطابق میں نے علوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وحی آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبیہ کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں لا اقول لکم اندی خزائل اللہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں ولا علم الغیب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے ولا اقول لکم اندی ملک نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبعوا اللہ ما یوحا علیہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شیئے کی کہ جو مجھے ای طرف وحی کی جا رہی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الْعَامَاخْ وَالْبَصِیرِ کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ تو کیا تم تفکر نہیں کرتے غور و فکر سے کام نہیں لیتے وَعَنْذِرْ بِهِ اب پھر یہاں بِهِ پر زور دے رہا ہوں میں اے نبی اس قرآن کے دریئے سے خبردار کر دیجئے آپ کا کام انظار ہے تبشیر ہے اوپر آ چکا ہے وَمَا نُرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ پہلے آ چکا ہے اُوہِ اَلَيَّ حَادَ الْقُرَانَ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْبَلَغْ یہاں پھر آیا خبردار کر دیجئے اس کے دریئے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعیتا کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے جو باسِ بادل موت کے منکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے لیکن وہاں ہمارے چھوڑانے والے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے ان کے لئے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سواد نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں لال لہم یا تخون شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈر جائیں شاید کہ خوف پیدا ہو جائے وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ بَجْحُ اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی تعلیم ہیں اس کی رضا کے جویاں ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کبھی کاری ملازم گھٹیا لوگ ہماری شایعہ نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کے گرد جو جمگٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے جو ہیں معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شایعہ نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پہ جواب دیا جارہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لے آپ خامخواہ اپنے انساثیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مراجات کرتے ہیں تصویح و تعمیر کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روح انور کے تعلیم ہیں وہ اس کے رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تج دیئے آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا ہر ایک کو اس کی اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں فَتَتْرُدَهُمْ تو اگر خدا نہ خواستہ بِالفرض آپ ان کے دباؤں میں آکر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالموں میں سے ہو جائے گے وَقَذَالِكَ فَتَلْنَا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائیا ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹھارتا ہوا آگیا مجھے سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے وَقَذَالِكَ فَتَلْنَا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے لِيَقُولُ تاکہ وہ کہیں اَحَاولَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ بِعْلِنَا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انام و احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہیں سردار ہم ہیں چول راتے ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب نازل کرنی تھی نبوت دینی تھی تو کوئی رجل من القلیتین عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف بڑے بڑے چودری ہیں سردار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکہ کا یتین جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفرسی میں گزرا ہے سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی اہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتین تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لئے سمہ بعض اللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کی صلاحیت ہے جیسے تعلوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لئے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں لَمْ يُوتَ سَعْتَ مِنَ الْمَال تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطافر بائی ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا اور اے نبی اس کے برقص یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھدکار دیں ان کو اس کے برقص آپ کے رویش کیا ہونی چاہیے ان گرباء اور فقراء کے لئے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور انگی خوشخبری دیا کیجئے قَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لئے خاص رحمت کا مظر کیا ہے اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورًّ بِجَحَالَتٍ کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آکر ناواقفیت سے جہالت میں سُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ پھر اگر وہ فوراں توبہ کر لے گا وَأَسْلَحَا وَرِشْتَحَا کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورًّ بِجَحَالَتٍ سُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ آگے محضوف ہے لفظ لَيَتَفَقِّرُوا بِهَا وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ دو پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعی طرح مجرموں کا راستہ ہے قُلْ اِنِّي نُحِیتُ وَنْعَبُدَ الَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجھنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کہ لا تزا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تجعو معللہ احدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو قُلْ لَا تَوِعَوَعَاكُمْ اور کہہ دیجئے دنکے کی تر میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا قَدْ ظَلَلْتُوْ اِذَنُ اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا وَمَا عَنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں قُلْ اِنِّي عَلَا بَيَّنَةٍ مِنْ رَبِّ اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی رب کی طرف سے ایک بڑی بیانہ پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے اور یہ بیانہ اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بیانہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرتِ سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا آپ سے فطرتِ سلیمہ عقلِ سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بیانہ بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بیانہ بن جاتے ہیں وہ لوگوں کی حق میں بیانہ اور خود اپنے حق میں بیانہ کیا ہے آپ کی اپنی فطرتِ سلیمہ عقلِ سلیم اور اس پر پھر وحی کی توسیق وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقلِ سلیم اور فطرتِ سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے قول انیحالا بیانت من ربی کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک تو یہاں نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرف سے بیانہ پر ہوں وَقَذَّبْتُمْ بَهِ تم نے اسے جھوٹلا دیا ہے مَا عِنْدِي بَا تَسْتَعْجِرُونَ بِهِ میرے پاس وہ شئے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئی عذاب بہت سن چکے ہیں کان پڑ گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس ورس ہو گئے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا مَا عِنْدِي بَا تَسْتَعْجِرُونَ بِهِ جس چیز کے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے یا قُسْتُ الحقہ وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِرُونَ بِهِ اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آگئے میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہارے دانی سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِرُونَ بِهِ کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کے تم جلدی مچا رہے اُوْ لَقُدِي لَوْ بِهِنِي وَبِهِنَكُمْ تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ تے ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید موضت نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے لَقُدِي لَوْ بِهِنِي وَبِهِنَكُمْ میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا وَاللَّهُ عَلَمُ بِذْظَالِمِينَ اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور مفتح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتح کی جمع ہے یا مفاتح وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے وَجَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْنِ وَالْبَحْرِ اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اللَّهِ عَلَمُهَا اور نہیں گرتا کوئی ایک پتہ بھی کسی درخ سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کی تاریکیوں میں وہ دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں وَلَا رَتْبٍ نہ کوئی ہری چیز تلو تازہ وَلَا يَعْبِسِ النَّسُوْخِ چیز اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شئے موجود ہے مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ آنِ وَاحت کی طرح وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ اب یہ لحظ یہاں پر آگیا ہے وہ جو قادیانیوں کے ساری خباست کا طور جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وَفَّا يُوَفِّي يَتَوَفَّا اب یہاں آگیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت کیا وفات دیتا ہے کیا انسان بڑھ جاتا ہے جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جان نہا در جسم او در جان نہا جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان نہا در جسم جسم کے اندر جان پنہا ہے او در جان نہا وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا اے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل شہر تو شعور ہے لہٰذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسیٰ کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفہ جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسา لہ السلام کا ہمارا توفہ توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھرہ ہوتا جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو دن کے وقت پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کے پھر تمہیں اٹھا دے گا تاکہ وہ تمہاری جو محلت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آگوست میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کوٹنے کے وقت کی جو مسلون دعا ہے الحمد للہ اللہ احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمد للہ اللہ احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی تلانا خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ صد فیصد درست الحمد للہ اللہ احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور کیونکہ عادت پڑی ہے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی شعور آیا الحمد للہ اللہ احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باسِ بادل موت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابویافتہ ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَا اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے عجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ حفاظت کرنے والے نگہبان وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بساقہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گدری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچائے ورنہ بچنے کا کوئی امکار نہیں تھا تو کوئی ہے جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حتیٰ اذا جا آجاکم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفت ہو رسول اللہ اب یہاں پھر توفہ آگیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا توفت رسول اللہ تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہ ہم لا يفر رتون اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتا ہی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا سُمَّ رُدُّوا إِلَّا لَلَّهِ مُولَاهُمُ الْحَقِّ پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا عَلَى لَهُ الْحُقِّ آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے اِلْحُقْمُ اِلَّا لِلَّهِ یہ دوسری برطب آیا ہے یہاں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہیں یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے سمندر میں گھپ اندھیر آہے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آرہا ہے اوپر بادل بھی ہیں اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں مَن يُنَجِّكُم اسی طرح کچھ قافلہ ہے بھٹک گیا ہے اندھیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے تو اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتا نہیں ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آرہا ہے پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں مَن يُنَجِّكُم مِن ظُلُمَاتِ بَرْضِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَدَرُّعُم وَخُفِيَا اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے وَدِلْهِ دِلْمَهِ خُفِيَا خُفِيَا اے اللہ بچا دے اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے کوئی دستگیری ہو جائے کسی طرف سے روشنی ہو جائے لَئِنَنْ جَانَا مِنْ حَذِئِي اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا نجات دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ پھر تو اب باقی زندگی تو بلکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے وَبِنْ كُلِ كَرْبِنِ اور ہر قرب سے ہر تکلیف سے ثُم مانتُم تُشْتِكُونَ پھر اس کے بعد تم آکے پھر شرک شروع کر دیتے ہو پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلہا اپنے چودری اپنے سردار یاد آجاتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذابِ الٰہی کی کئی قسمیں ہیں تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوق لیکن تمہارے اوپر سے آسمان کا ٹوڑا گر جائے کوئی بیٹیورائٹ گر جائے جو بعد خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیر ہو جاتا ہے کہیں جو بھی اوزین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے زلدلہ آئے زمین دھس جائے یہ بھی ہوتا ہے خصف ہوں گے قیامت سے پہلے بڑے بڑے تین خصف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے تکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر یہ دو شک میں ہو گئی اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے او یلبسکم شیعان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے ویزیق بازکم باسباس اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اب لڑو آپس میں پرانے اور نئے سندھی لڑو لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو اب بنو تر پختون لڑو مارو دوسرے اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے کوئی ضرورت نہیں آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے گروہ بندی ہو جائے گی شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر انداز بدل بدل کر ترتیب بدل بدل کر لانا ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ وَرَيْنَبِي آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا بے ہی مراد قرآن یعنی میں نے ارز کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود حصی موجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے اصل موجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بے ہی بے ہی بے ہی اس کی تقرار اس میں کسرت سے ملے گی وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَقِیرِ ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کی عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے تمہارے اوپر وہ عذابِ ہلاکت جو ہے وہ آ جائے لِكُلِّ النَّبَعُ مُسْتَقَرُ لِكُلِّ النَّبَعِن مُسْتَقَرُ ہر خبر ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ میں نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ عَدْرِيَا قَرِيبٌ اَنْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا بَصَوْفَ تَعْلَمُونَ اورَنْقَرِبْ تمہیں معلوم ہو جائے گا وَإِذَارَ آَيَتَنَ لَذِينَ يَخُوذُونَ فِي آیاتِنَا یہ وہ آیت آگئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استحضاء کر رہے ہیں تمثل کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ کم سے کب یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہوئی جائے وَإِذَارَ آَيَتَنَ لَذِينَا یہ خُضُونَ فِي آیاتِ نا اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوز مین میک نکال رہے ہیں دیکھیں اردو میں ہم ایک نفس بولتے ہیں بہت غور و خوز بڑا غور و خوز ہو رہا ہے بہت غور و خوز کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ دونوں نفس جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوز برے معنی میں آتا ہے صحیح چھان پھٹک کرنا غور کرنا اس کے ما لہو ما علی فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مصبت انداز میں یہ ہے غور خوز ہے مین میک نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خاکو اتارنا یہ کچھ یہ ہے یہ خوز ہے جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں کسی اور بزاق میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگوش شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن فلا تقدم عادت ذکرہ جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم ظالمین ان ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واقع اٹھ کرو احتجاجاں اور پھر یہ ہے البتہ منتظر رہو چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو قالو سلامہ علیدہ بھی ہو تو وہ لچ مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو مہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتْقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَئِهِ اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولیکن ذکرہ لَعَلَّهُمْ يَتْقُونَ لیکن یہ یاد دیہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں وَزَلِ اللَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَنَ اور چھوڑو ان کو دفع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے کھیل ہنسی بزاگ تھٹا بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزا میں تمسخور میں ٹٹ بٹس میں اینکڈاکٹس میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس کو جو ہے وہ بلکل ختم کر دیں گے وَزَلِ اللَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ وَدُنِيَا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وَزَكِّرْ بِهِی اب پھر بِهِی کو نوٹ کیجئے تذکیر کیجئے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے جیسے کہ سورہ قاف کی آخر آیت ہے فَزَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو جس کے ادھر کچھ خوف ہے اللہ کے وعادے کا اللہ کی وعید کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے وَزَكِّرْ بِهِی اَنْ تُبْ صَلَّى نَفْسُ مِمَاقَا سَبْت اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یا دھیانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لَيْسَلَحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِي پھر اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفی دیکھیں دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفی کیا آیت القرصی کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لیمٹس ہیں اگر ان شرائط اور لیمٹس سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا پھر کوئی فائدہ نہیں پھر ڈرکائے گا جب تھوڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں شرابی ہیں زانی ہیں بدماش ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں غبر کرتے ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں تو اگر تو اسی پر کوئی معاملت ہے ہونا ہے تو خامقہ کاہ کوئی آدمی ہاتھ روکے بابر بائش کوش کے آلم دوبارہ نہیں است پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو یہ وہی عدل آگیا اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ لا یوخذ منہا نہیں قبول کیا جائے گا جو یہ دو مرتبہ سورہ بکرہ میں آ چکا ہے یہ لوگ تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض اب یہ رہن ہے لہم شراب من حمین ان کے لئے تو ہے پینے کے لئے تو کھولتا ہوا پانی وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَكْفُرُونَ اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں قُلْ اَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَالَ يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّونَا اے نبی ان سے کہیے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے ان کو پکارتے ہو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ان کو متھے ٹیکتے ہو اَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَالَ يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّونَا خیر بت کی بات تو ہوگئی بہت ہی واضح لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ یقین ہو جائے تب توہید مکمل ہوگی ہے پھر کس کے سامنے عالمی سر جکاہ خام کا کس کے آگے اپنی عزت نفذ پیش کریں اس کا دھیلہ کریں کسی کے آدمی اختیار ہے ہی نہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی تنا جان لے اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر یک درگیر و محکمگیر بکارو اللہ کو کسی اور کو پکارنے کا کسی اور سے سوال کرنے کا کسی اور سے ڈرنے کا کسی اور سے التجائیں کرنے کا کسی اور کا استغاثہ کرنے کا دعائی دینے کا کیا فائدہ ہے قُلَا لَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَرُّنَا وَنُرَدُوا عَلَىٰ قَابِنَا اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بر لوٹا دیا جائیں بادائز حدان اللہ جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے قَلَا لَا زِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانُ کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاتین نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو راستہ بھولا دیا ہو اب اسے کچھ نظر نہیں آرہا لَهُ اَسْحَابٌ يَدْعُونَهُ الْهُدَعُدَنَا ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف ہدایت کی طرف آؤ ہمارے پاس آؤ قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهُ وَالْهُدَا یہ نقشہ کھینج دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لئے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا جماعتی زندگی ہے ساتھی ہے جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں قُلُوا مع صادقین معیت اختیار کرو رہو ساتھ سچوں کے کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آدمائش پیش آگئی ہے اس کا دماغ چکرا گیا ہے گھوم گیا ہے نہیں سمیمے آرہا راستہ نہیں نکل رہا مشکل بڑی آگئی ہے ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑھ رہا ہے گھر والوں کا پڑھ رہا ہے بچوں کا پڑھ رہا ہے بیوی کا پڑھ رہا ہے راستہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بساوقات پھر اگر رفقہ ہیں ساتھی ہیں آپ کے کامریڈز ہیں آپ کے کلیگز ہیں اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں ساتھ ہاتھ بڑھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارہ دیتے ہیں قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهُ وَالْهُدَا یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اثر ہدایت ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِبَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابداری اختیار کریں اور فرمابرداری اختیار کریں وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالْتَّقُونَ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو وَهُوَ الَّذِي لَهِ تَوْشَرُونَ اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر لیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَدَ بِالْحَقِّ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ یہاں حق کے چاہمانی ہے بدِ پرپس یہ بیکار نہیں ہے رب بنا مَا خَلَقْ تَحَذَا بَاطِلَ اے رب ہمارے تو انہیں یہ سب باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے بلکہ باطل کے مقاملے میں کیا حق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَدَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُنْ فَيَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ اور اسی کے حکم سے علی پڑ جائے گی آگے چل کر آئے گا جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تو مار لپیٹ لیتے ہو وَالسَّمَاوَاتُ مَقْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ تمام یہ خلاؤں سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے قَالُهُ الْحَقُ اس کا فرمانہ ہی حق ہے اس کا کیا معنی ہے صرف اس کا کہہ دینا کل بس اس سے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذریعہ کوئی میٹر کوئی انرجی کچھ نہیں قَالُهُ الْحَقُ اس کا فرمانہ ہی برحق ہے اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے قُلْ فَيَكُونَ يَوْمَ يَقُولَ قُلْ فَيَكُونَ قَالُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَغُ فِي السُورِ اور اسی کے لیے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھوکا جائے گا اگرچہ حقیقت میں تو پادشاہی اب بھی اسی کی ہے لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شاہ فہد صاحب بھی براجمان ہیں اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں ملکہ بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب نصیم منصیہ ہو جائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ مالک یا کہ اب بھی اگرچہ پادشاہی اسی کی حقیقت میں لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَغُ فِي السُّورِ عالم الغیب وہ تمام غیب کا جاننے والا والشہادہ اور کلی باتوں کا جاننے والا وَهُوَ الْحَقیبُ الْخَبِيرُ اور وہ کمالِ حکمت والا اور ہر شئے سے باخبر وَعِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ عُلِي عَبِيْهِ آزَرَ اب اس میں آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرتِ عبراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے ایک گلدستہ تو ہم پڑھائے ہیں سورہ نساء کے آخیر میں وہاں تیرہ انبیاء ورسل کے نام آئے تھے یہاں اس سے درہ باگ گلدستہ آئے گا یہاں پہ سترہ انبیاء ورسل کے نام آئیں گے لیکن حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے ان چھے کا ذکر جو ہے سورہ آراف میں آئے گا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی قوم کا چاہشر ہوا یہ سراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے جو قومِ نوح کے ساتھ حود کے ساتھ قومِ صالح کے ساتھ قومِ شعب کے ساتھ ہوا تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے معاملے کو انعام میں اور باقی جو ہیں نوح خود صالح اور شعیب لوت اور موسیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آراف میں اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے تو وَفَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اَتَّذْكِيرُ بِأَالَىٰ اِسْمِهِ اَتَّذْكِيرُ بِأَيَّامِ اللَّهِ اسْمِهِ لہٰذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وَإِذْقَانَا اِبْرَاہِمُ اور یاد کرو جبکہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہاں جو آذر کا نفس خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے تورات میں تارح نام لکھا گیا ہے گیا اس کی تصحیح کے لیے ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی وَإِذْقَانَا اِبْرَاہِمُ اُلِهِ اَبِيَ ہے کہ یہ کافی تھا لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور اسی مغالطے کو اہلِ تشیعوں نے اختیار کر لیا ہے انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے اور حضرت یہ جو آذر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہلِ تشیعوں نے اختیار کیا قرآنِ مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آذر ہے وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ الْعَبِيْهِ آذَرَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے اتتخذ و اثنامن آلہا کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے اِنِّ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي دَلَالِ مُبِين مہتو میرا تو خیال یہ ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی بھولی گمراہی میں مبتلا ہیں وَقَذَالِكَ نُرِي عِبْرَاہِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قائنات کا جو نظام قائم کیا جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے قارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں وَلَيْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعیتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے ڈوب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کے رائے ہیں یہ اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا اس کی سریشت اتنی خالص ہوتی ہے صدیقین مشرک نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا جو صدیقین ہیں صاحبہ میں سے جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریخی کر دی راہ کوکبہ انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو قال حضر ربی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ گویا کہ کہنے کیا ہاں یہ میرا رب ہے اب یہ سوالی انداز بھی ہو سکتا ہے with sign of exclamation ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے یہ انٹروجیشن کا بھی ہو سکتا ہے حضر ربی فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا عَوْحِبُّ الْعَافِلِينَ جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھئی یہ ڈوب جانے والی شہد تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی بت پرست بھی تھی ستارہ پرست بھی تھی اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے یہ بیبیلونیا یا عراق آج کا عراق سابق بیبیلونیا اس کا ایک شہر عر اس شہر کے بھی اب خندرات نکل آئے ہیں خدائیاں ہو چکی ہیں شہر عر میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے حجرت کر کے فلسطین گئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں اور اپنے بیٹے حضرت عساق کو آباد کیا ہے فلسطین میں یہ ان کے ذہن میں رکھئے اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ ادھیرے تھے کہ ان کے حبود پرستی بھی تھی ستارہ پرستی بھی تھی اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اس کا مقالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے وہ سورہ مقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انا احی و امید میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں ماردوں جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم زالدان لین میں سے ہو جاؤں گا گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے بہت بادر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو دونوں سائٹس کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے فلمہ راج شمسہ بازقتا جب دیکھا سورج بہت چمکدار قال ہادا ربی ہادا اکبر تو فرمایا ہاں یہ ہے رب یہ سب سے بڑا ہے فلمہ آفلت جب وہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریم مما تشرکون انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں نے تو اپنا روح کر لیا ہے اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس حسنی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یک سو ہو کر وما آنا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں وحاجہو قومہو اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے وہ عجد بازی شروع کرتی یہ تم نے کیا کہہ دیا سارے دیویوں کی نفی کر دی سارے ستاروں کی نفی کر دی ہر چیز کی نفی کر دی اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا اب تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی قَالَا تُحَاجُونِ فِي اللَّهِ وَقَدْحَدَانِ انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے ہیں حجد بازو کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اور مجھے کوئی خوف نہیں ان اسلیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو مجھے کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شایع ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں نہ تمہارے کسی دیوی کا نہ دیوتا کا نہ کسی ستارے کی نہ حسنت کا اور نہ کسی اور کا لَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ تم جس کا مجھے درعاوہ دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شایع اللہ یہ کہ میرا رب میرے لئے کچھ چاہے جو چاہے وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَائِنْ عِلْمًا یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شئے کے علم کے پاس سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نہیں سوچتے نصیت اخذ نہیں کرتے وَكَيْفَا خَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے وَلَا تَخَافُونَ عَنَّكُمْ اَشْرَكُمْ بِاللَّهِ جبکہ تم نہیں درتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیئے مَا عَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اور ان حسنیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کو اس سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی ہے عقلِ انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک وہ واحد ہے ایک اللہ اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں سارا اقتدار اس کا ہے ہر شئے اس کے قبضے قدرت میں ایک وہ ہے کہ جو اس کو مارنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوٹا سیکنوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو بہت سرائے گا قلبی چین روحانی اتمنان اور سکون ایو الفریقین احق بالام ان دونوں میں سے موحدین اور مشرقین میں سے امن سکون اتمنان چین اور راحت کا کون زیادہ حق دار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذْظُلْمٍ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرق کی آلودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لئے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو صداوار اور اس کا حق دار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرق ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھیں اس میں فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرق ہے یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرق کی ہر آلودگی سے پاک ہو میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں شروع میں بھی آجرس کیا تھا شرق کسے کہتے ہیں شرق کی قسمیں کون کون سے ہیں کون کون سے بیس بدل کر یہ شرق آتا ہے باہر رنگیں کہ خواہی جاما می پوش من اندازے قدت را می شناسم تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہنکی آجاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو قد سے پہچاننا جو ہے شرق کا آسان نہیں ہے بھیس بدلتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اور آج کے دور میں شرق کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے اس موضوع پر میرے چھ گھنٹے کے کیسس موجود ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرق کی آمیزش نہ ہونے دی ان کے لئے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے نفذیت اعتبار سے وہ اس دعا میں بہت نمائن ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا دعا مانگتے تھے اللہمہ اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ حلال کے ساتھ اسے ہم پر طلوع فرماؤں امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ تو یہ بڑا گہرا رفت ہے ان الفاظ کے اندر میرا چھوڑا تھا کتاب چاہے قرآن اور امن عالم آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تیس بتیس سال پہلے کی تقریر تھی میری لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے فرمایا اس کا محوالہ دے رہا تھا یہ پوری سرگوشت بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے توریہ توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے مثلا حضرت شیخ الہند عمد اللہ علیہ کا واقعہ جی زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈونٹے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا اس کو پکڑا جائے اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے محمود الحسن کو جانتے ہیں کہ یہاں جانتا ہوں وہ کہاں ہیں محمود الحسن کہاں ہیں تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہ ابھی یہی تھے جھوڑ تو نہیں بولا نا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہاں بھی یہی تھے بلکل سچ بولا اس نے سمجھا بھی یہی تھے دورہ ادھر دورہ یہ اپنے نکل گئے اس کا نام ہے توریہ یہ جھوڑ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت اور تیشہ بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کے گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے آلہ وارد آدمی اسی کے پاس سے مرامد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے باقی سب ٹوٹ گئے ہیں تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے پکڑو اس کے تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں تو یہ میرے نزدیک آیات کا محل یہ ہے وَطِلْكَ حُجَّةُنَا عَتَيْنَاهَا عَبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف نَرْفَعُ دَرَجَاتِ اِمَّا النَّشَا ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصر یہ ہم نے عبراہیم کے درجے بہت بلند کیے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے وَوَحَبْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُوبٌ اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے اسے عطا فرمایا عساق جیسا بیٹا یاقوب جیسا پوتا کلن حدینہ سب کو ہم نے ہدایت دی وَنُوحًا حدینہ من قبل اور نُوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے وَمِنْ ذُرِّيَّتِ ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داوود وَسُلیمان وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے داوود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ ایوب وَيُوسف وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَالِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھا آئیں سورہ باعدہ میں سُمَّتْ تَقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيسَى وَالْيَاسِ وَذِير بَرَانْ ذَكْرِيَّ جیسَ نَبِي یَحْيَا جیسَ نَبِي عیسیٰ علیہ السلام وَالْيَاسِ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب نیک مختوں میں سے تھے وَإِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَى وَيُونَسَ وَالْلُوتَ وَكُلَّ الْفَضْلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ سب کو ہم نے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی وَذُرِيَّاتِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بھی وَإِسْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چُل لیا پسند کر لیا سِلِقْ کر لیا وَحَدَيْنَاهُمْ الْا صِلَاطِ مُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کے طرف ذَالِقَ حُدَ اللَّهِ يَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَعُ بِنْ عَبَادِهِ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے بھی سارے عامال حق ہو جاتے ہیں شرک اتنی بری شئے ہیں اتنے ہونچے ہونچے مراتب اتنے عالی عالی مقامات اللہ کی محبوب شخصیتیں اولو العظم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے زائد باتیں کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شئے ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام عامال حبت ہو جاتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ مَنْ نُبُوَعَ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا وَالنبوہ نبوت سے صرف راز فرمایا وَاِنْ يَغْفُرْ بِهَا هَا اُلَائِ اور اگر کفرانِ نعمت کریں یہ لوگ اس کی یہ جو آیات اب اللہ تعالی نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں کفرانِ نعمت کر رہے ہیں اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی یہ کہ مدینہ کے انسار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے مکہ کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک دس گیارہ برس ہونے کو آگئے ہیں اس کے لطائق جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دلشکن ضرور ہے محمد جیسا مبلغ اور رسول اور دائی اور مربی اور مذکی اور معلم اور دس بارہ برس کی جدو جو میں بمشکل ڈیڑھ سو پہلے دو سو آدمی پہلے دس برس میں تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقد وکلنا بہا تو ہم نے کچھ مقرر کر دیئے ہیں کچھ اور لوگ قومن ایک ایسی قوم جو ان کی شاید جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا درس نہیں آسکتا انڈیا میں دور درشن کبھی کبھی نکھا دیتا ہے دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہیں ٹی وی کے درس دکھا جا رہے ہیں مومبے میں جو کیبل ٹی وی ہے آٹھ ہزار فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ وہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں دار القفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتہ چینیاں احرام مکی خفتہ دربتہ چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ابھی سویا ہوا ہے بتھا کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوشی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس تین سو کیسٹ آپ کے ہیں کوئی کوئی ملتا ہے اتنے کیسٹ آپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جر پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں تناور درخت بنے ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاتر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئیں وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اب اس کی تباہ کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو صدائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تباہ مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی صدا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی صدا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق عمت کے اندر سابق شریعت کی صدا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شیع کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاغو رہے گی فرمایا اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی مہنتانہ کا بھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگا انہوہ اللہ ذکرہ للعالمین یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوالوں کے لئے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قسم فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح سرات مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے انہوہ اللہ ذکرہ للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہانوالوں کے لئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم